رتلام جلے میں جاورہ کے گرام شکر کھیڑی کے پاس بھڑکا گوشالہ کے پیچھے لگ بھگ 20 گوونش کے کنکال ملے جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے جس کے بعد جاورہ پرشاسن حرکت میں آیا اور بھڑکا گوشالہ پہنچ کا مرت گوونش کی چھانبین کی ساتھی گوشالہ کے پیچھے ملے گوونش کے کنکالوں کو جمین میں گاڑا گیا مہین ایز ڈی ایم ہیمانشو پرجاپتی نے بتایا کہ ہمارے پاس بھی گائوں کے مرت ہونے کی سوشنہ اور کنکال کا ویڈیو آیا تھا جس کے بعد انہوں نے پرشاسنیک لوگوں کو گوشالہ بھیجا اور وہاں مرت گوونش اور کنکالوں کی جانچ کرائی گئی جس میں سامنے آیا کہ جو گوونش بہت ہی کمجور ہو گئے تھے کچھ کھاپی نہیں پا رہی تھی جس سے وہاں اسوست ہوتی گئیں اس کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے ساتھ ہی آس پاس کے کنکالوں کو بھی اٹھا کر جمین میں گاڑا گیا ہے ایسی کوئی انمیتہ سامنے نہیں آئی ہے یدی آگے بھی ایسی کوئی انمیتہ ہیں سامنے آئی تو معاملے کی جانچ کریں گے گوشالہ کی وہ جتنی بھی گائے ہیں جن کا سکیلٹن ہے تو وہ پرانی جو ڈیتھ ہیں جو بھی جو یہ گائے ان کی ڈیتھ ہیں وہ پورا ایجڈ ہو چکی تھی جو نیچرل کہنا چھیلن کو ڈیتھ کہتے ہیں تو نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی ان کی اور اس لیے میں تھے کیونکہ بھی شاہدی تو پاپلی دخنایا نہیں ہے کہ نہیں گیا تھا وہاں پر جتنے بھی جنگلی جانور ہوتے ہیں ڈیتھ ہوئے ہیں سب تو وہ سمیل کر کے انہوں نے کھوڑ دیا تھا تو اس لیے باڈی بھال دینا ہے اس لیے آج ہم لوگوں نے جیسی بھی سے پرابر زیادہ گھرے گھٹے کر کے ان کو اپس دفنا ہے